مدینے میں بھی میرا بھوڑا پوچیا جا ویسے تیرے مکہ اور مدینے میں بھی میرا بھوڑا پوچیا جا ویسے اسلام کو بدنام کرنا یا اسلام سے جڑی ہوئی چیزوں کو برا بھلا کہنا اور مسلمانوں کی بھاوڑاوں کو بھڑکانا یا سستی لوگ پریتہ حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بن گیا ہوا ہے آئے دن لوگ فیمس ہونے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے اسلام سے سمبند چیزوں کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں اور اس سے ان لوگوں کو لوگ پریتہ حاصل بھی ہو جاتی ہے چاری دن پہلے وکاس ببر سنگھولیا مکہ کا کعبہ اور مدینے پر ایک گانہ بنا کر کے یوٹیوب پر ڈالا تھا کعبہ مسلمانوں کا پویت رستار ہے مقدس جگہ ہے اور اس گائک نے بس مشہور ہونے کے لیے چند ویوز کے لیے لائکس کے لیے کعبہ پر شیف جی کی تصویروں کے ساتھ گانہ بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دیا یہ پویتر دھارمک اسٹھل مکہ اور مدینہ کو نشانہ بنایا گیا ہے کعبہ کی تصویر کو ایڈٹ کر کے اس پر شیف جی کی تصویر لگائی گئی ہے اور وہ لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ بھولے نات پر ہزاروں بھتی گیت موجود ہیں پر اس گائک کو شیف جی بھی مکہ اور مدینہ میں ہی چاہیے گانے کا لیکھک، سنگر، کوریوگرافر، وکاس، وبر، سنگھولیا ہے جو دلی کے نریلا میں رہتا ہے اگر کوئی خدا نہ خاصا اس طرح کا گانا کامڑ یاترہ میں بجانا شروع کر دے تو ذرا سوچیں کہ فضا میں زہر گھلے گا یا نہیں دھارمک انباد فیلانے والے اس گانے کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کیا ہندو کیا مسلم ہر کسی نے دلی پولیس کو ٹیگ کر کے اس گائک کی گرفتاری کی مانگ کی ہے شیام میرا سنگھ نام کا ٹویٹر یوزر اس گانے کو پوسٹ کرتے ہوئے دلی پولیس کو ٹیگ کیا ہے اور لکھا ہے وکاس ببر سنگھولیا نام کے اس گائک نے مسلموں کے پویت رستان مکہ کو لے کر کے بےہدہ گیت گایا ہے ہندو کے پاس بھگوان شیب کو سمرپت ہزاروں گیت ہے لیکن سنگھیوں کو شیب بھی مکہ ہی میں نظر آئیں گے ویسے ویواد کے بڑھتے دیکھ کر دھارمک انواد فیلانے والے اس گائک نے ویڈیو کو پرائیوٹ کر دیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہندی کارٹون نام کے ایک یوٹیوب چینل پر کارٹون کی شکل میں ایک سٹوری ڈالی گئی تھی جس میں مسلموں کو غلط دکھانے کی کوشش کی گئی تھی اس میں مسلموں سے جڑے کئی چیزوں کو غلط طریقے سے بتایا گیا ہے یہ کارٹون چھوٹے بچے ہی دیکھتے ہیں سوچیں اس طرح کے کارٹون کو دیکھ کر کے بچوں میں کیا کچھ اثر پڑے گا دوسروں کے لئے زہر گھولے گا یا نہیں اس چینل پر بس پانچ سو سبسکرائبر ہیں پر اس ویڈیو پر جو مسلموں کو ٹارگٹ کر کے بنایا گیا ہے اس ویڈیو میں پچاس ہزار کے قریب ویوز ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سستی لوگ پریتہ حاصل کرنے کے لئے لوگ اسلام اور مسلموں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے آپ کی اس پر کیا رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے لائک شئر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں